بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرغرام فیضان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علی کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا پرغرام ہے آپ کے سامنے خاجہ غریبِ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرتِ خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خاجہ غریبِ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پندرہ سال کی عمر میں آپ نے راہِ خدا عز و جل میں سفر کیا اور علمِ دین حاصل کرنے کے لئے نکل گئے خاجہ غریبِ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حفظِ قرآن کیا اور علمِ دین سیکھا اور دین اسلام کی خدمت کی خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہتے اور پیر و مرشد خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ کا انتہائی عدب بجالاتے حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اپنے مرید کے عدب و احترام کو دیکھتے ہوئے اور آپ نے پرخ لیا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں تو لہذا خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ نے خاجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرمایا کہ میرا معین الدین یہ اللہ کا محبوب ہے خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مرید خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے خاجہ غریبِ نواز رحمت اللہ تعالیٰ اپنے پیر و مرشد خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی بار حج کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی ایک مرتبہ میزابِ رحمت کے نیچے خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مرید خاجہ غریبِ نواز رحمت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں رب زلجلال کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تو غیب سے یہ ندہ آتی ہے غیب سے یہ ندہ آتی ہے کہ معین الدین ہمارا دوست ہے ہم نے اسے قبول کیا خاجہ غریبِ نواز رحمت اللہ تعالیٰ لناظرین دیکھئے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے کہ آپ کے پیرو مرشد حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ لے کتنی مقدس جگہ میزامِ رحمت کے نیچے اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر رب زلجلال کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں مولا حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تو غیب سے بقاعدہ یہ آواز آئی غیب سے یہ ندہ آئی کہ خاجہ غریب نواز جو ہے معین الدین ہمارے دوست ہیں اور یہ ہماری بارگاہ میں مقبول ہے ہم نے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کیا ناظرینِ محترم خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے تقویٰ و پرہیزگاری سے مزین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی تلاوت کرتے قصرسِ نوافل پڑتے دینِ اسلام کی خدمت کرتے یاد رکھے ہمارے اسلاف بزرگانِ دین کی سیرتِ طیبہ بیان کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرتِ طیبہ کو سنیں کہ انہوں نے کس طنع زندگی گزاری تاکہ ہم بھی اسی طنع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے نقشِ قدم پر چلیں ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ ہم بھی نجات پائیں خواجہ غریبِ نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے ذکرِ خیر کے صدقے میں اللہ مجھے بھی اور جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو نیک بنا دے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ